آج کی ویڈیو میں I'll tell you different type of security jobs in Australia جو میں جوب کر رہا ہوں وہ ہے security patrol officer کی جوب اب فس بتاتا ہوں کہ اس جوب پر جو میں کر رہا ہوں اس جوب میں کیا کرنا ہوتا ہے static guard کی جو جوب ہوتی ہے وہ one location کے اردگین surrounding پر ہی depend کرتی ہے السلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں I'll tell you different type of security jobs in Australia اگر ہم overall پوری security industry کو دیکھیں تو یہ دو portions میں ڈیوائیڈ ہے first portion آتا ہے static guard اور second portion آتا ہے mobile patrol جیسے ہم security patrol officer بھی بولتے ہیں اور اب جو میں جوب کر رہا ہوں وہ ہے security patrol officer کی جوب اب فس بتاتا ہوں کہ اس جوب میں جو میں کر رہا ہوں اس جوب میں کیا کرنا ہوتا ہے اب اس جوب کے اندر ہمارے پاس different range کا area ہوتا ہے suppose like ہم جو ہے drive کرتے ہیں گاڑی کو اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پر night ہم 250 km سے لے کر اور جس دن بہت busy night ہوتی ہے فرائیڈے سچڑے کی night ہم 400 plus تک km جو ہے نا گاڑی کو drive کرتے ہیں اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس different sites ہوتی ہیں let's suppose یہ ایک site ہے ہماری ایک shopping center ہے جو ہماری site ہے اب اس shopping center پر different قسم کے ڈی لپس لگے ہوں گے different sites پر suppose ایک ڈی لپس سائٹ پر لگا ہے ایک اس direction پر لگا ہوگا اس سائٹ سے جا کر ایک back side پر لگا ہوگا اس طرح different ڈی لپس لگے ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر آنے کے بعد ہمارے پاس mobile ہوتا ہے یہ mobile ہے company کا تو ہم نے اس پر یہاں اس mobile پر application ہوتی ہے ہم نے آ کر ہم نے یہ کہہ دینا i have arrived اور job کو start کر دینا اس کے بعد ہمیں different minutes دیا جاتے ہیں جتنی بڑی sites ہے اس کے اتنے زیادہ minutes دیا جائیں گے اب suppose اس پر صرف چار ڈی لپس لگے ہوں گا یہ چھوٹا shopping center ہے تو ہمیں اس site کے صرف چار minute دیا گئے ہیں ہم نے آنا ہے گاڑی کو کہیں ایک جگہ پر پارک کر دینا ہے ایسے پارک کرنے کے بعد پوری site کو visit کرنا ہے پیدل واکنگ کرتے ہوئے visit کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سارے ڈی لپس کو scan کرنا ہے اور اگر کچھ ہمیں ملا تو ہم نے جو پی report میں ڈال دینا ہے otherwise ہم نے سارا بتا دینا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے safe and secure ہے اور job کو submit کر دینا ہے اور next site پر چلے جانے ہے اس وجہ سے میں جو mobile patrol ہے اسے ایک static guard والی job بھی بولتا ہوں کیونکہ اس میں دونوں کام کرنے ہوتے ہیں آپ different sites پر بھی جا رہے ہو اور آپ static guard کا بھی کام کر رہے ہو static guard کی جو job ہوتی ہے وہ one location کے اردگین surrounding پر ہی depend کرتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ one place جو اس کو جو بھی place دی گئی ہوگی اس نے اسی place کا جو ہے check and balance کرنا ہوتا ہے اور اس کی safety and security کو control کرنا ہوتا ہے let's suppose جہاں جیسے میں نے وہاں پہ وہ گاڑی پار کی ہوئی اپنی security کی یہاں پر اس نے shopping center ہے اس کے پاس یہ والا سارا shopping center ہے اس کے پاس اس نے آنا ہے بیسے وہاں پہ گاڑی پار کر دی نہیں ہے گاڑی پار کرنے کے بعد اس نے جو بھی اسے supervisor یا manager اسے بتائے گا کہ کتنے منٹس کے بعد ایک round لگانا ہے اس نے گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے اس کے بعد اس time پر اس نے جا کے round لگانا ہے پوری site کا suppose پندرہ منٹ کے بعد 30 minutes 45 minutes one hour depend کرتا ہے اسے کتنا بتایا گیا تو اس نے پوری site کا round لگانا ہے جائے گا پوری site کا اس site سے جائے گا دوسری site سے آئے گا اور آ کر گاڑی میں بیٹھ جائے گا اگر اسے کچھ نہ ملا like hopefully یہاں پر جتنی بھی security ہے 99.9% safe ہوتی ہے صرف just 1% کا chances ہوتے ہیں کچھ ہونے کے تو almost ساری safe ہوتی ہے اب static guard کی different jobs آتی ہیں static guard کے اندر different types آ جاتی ہیں اب ایک تو ہو گیا static guard یہ جو کے shopping center کے لیے ہو گیا یہ ہے night کی job جو میں بتا رہا ہوں اب اگر یہی day والی job ہوگی تو static guard جو ہوگا اس کا کیا کام ہوگا وہ shopping center کے اندر visit کرے گا وہ shopping center کے اندر والی site پر ہوگا اور وہ اندر round لگا رہا ہوگا سارے ہر shop پر جائے گا ان سے بات چیت کرے گا ان کوئی issue ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ان سے discuss کرے گا اس وجہ سے night جو job ہے static guard کی shopping center کی وہ زیادہ اچھی ہے اور shopping center کی static guard کی job آپ کو friday اور saturday کی night ہی زیادہ ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں جب کوئی break in وغیرہ ہو جائے تب وہ static guard کو fire کرتے ہیں as a static guard آپ جن locations پر کام کر سکتے ہو ان میں night clubs shopping center public events private homes like events وغیرہ گھروں پر ہوتے ہیں تو as a static guard وہ بھی آپ کو hire کر سکتے ہیں construction site کوئی private boards وغیرہ ہو گئی ان پر آپ بھی آپ کر سکتے ہو as a static guard کی shifts اور many more for me جو سب سے زیادہ difficult job ہے وہ ہے night club کی job وہ مجھے اپنی job سے بھی زیادہ difficult لگتی ہے کیونکہ ہم نے اپنی job میں گاڑی ڈرائیو کرنی اور different sites پر جانا ہے ہاں تھوڑی سے dangerous sites بھی ہوتی ہیں جیسے اب یہ site ہے یہ city سے بہت زیادہ بہت دور ہے یہ کوئی فارم ہے تو but یہ اتنی زیادہ hectic یا اتنی زیادہ لوگوں کے ساتھ engage ہونے والی job نہیں ہے ہم نے اکیلے میں کرنی ہوتی ہے جو آپ کے والی رات کے وقت ہے کوئی بھی زیادہ وہ ہمیں کس کے ساتھ engage نہیں ہونا پڑتا but night clubs کے اندر بہت زیادہ life کو threat ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے alcohol consume کی ہوتی ہے سارے اپنی جو ہے نا sense میں نہیں ہوتے تو وہاں پر بہت زیادہ جو ہے آپ کے لیے threat ہیں وہاں پر night clubs کے اندر مجھے وہ جو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے سو آپ بھی ignore کیجئے اگر ہو سکے تو اور سب سے زیادہ جو easy job ہے وہ ہے ایک construction site پر جو اس پر کیا کرنا ہوتا ہے سپوز یہ اب ایک site ہے پوری آپ نے آنا ہے آپ نے آگا گاڑی کو پار کر دینا ہے اور ہر 30 minutes 1 hour کے بعد آپ نے ساری site کا ایک راؤن لگانا ہے اور بس آپ نے صرف یہ check کرنا ہے کہ کوئی بندہ breaking کر کے کہیں سپوز یہ لگی ہوئی ہے گرل لگی ہوئی ہے site پر کوئی بندہ breaking کر کے site کے اندر نہ آئے بس that's it یہاں پر security کی جو job ہے اس پر آپ کے پاس کوئی بھی authority نہیں ہے چاہے وہ ایک موبائل پیٹرول officer ہے چاہے وہ ایک static guard ہے چاہے night club کے اندر ہے چاہے وہ کہیں پر بھی ہے hospital کے اندر جہاں مردی ہے تو اس کی کوئی کسی قسم کی پاس اس کے پاس کوئی authority نہیں ہے کچھ ہوتا ہے تو آپ نے اپنی جان کو جو ہے اپنی life کو save کرنا ہے اور آپ نے چیزوں کو observe کر لینا ہے کہ اگر بندہ تھا وہ آپ pictures بنا سکتے ہو اس کی یا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اچھے سے جو بھی ہے آپ نے بس دیکھنا ہے اور پولیس کو report کرنا ہے that's it اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے آپ کا یہاں پر اور جیسے میں نے پہلے کہا یہاں پر 99.9% جو ہے security جو ہے safe ہے آپ کو alarms بھی آتے ہیں اگر موبائل پیٹرول کرتے ہوئے اگر آپ کو alarms بغیرہ بھی آتے ہیں different sites کے تو آپ جب وہاں پر جاتے ہو تو وہ سارے fake alarms ہوتے ہیں یا wind کی وجہ سے ہوتے ہیں یا rain کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کسی کوئی جانور بغیرہ اور sensor کے آگے سے گھزر جاتا ہے تو اس security safe ہے یہاں پر کوئی تنا issue نہیں ہے اور جو security کے جو جو آپ کو pay rates ہیں اس کے different ہوتے ہیں static guard کے 25 سے لے کا start ہوتے ہیں اور 29 30 تک جاتے ہیں اور جو موبائل پیٹرول office ہے وہ 32 33 یہاں تک ہے اس کے rate tfn پر جب آپ کا tax کرتا ہے تو آپ کے 4-5 ڈالر جو tax سے کر جاتے ہیں ابھی کبھی زیادہ بھی کرتے ہیں depends کرتے ہیں تو یہ ہے security کی جو اور سارا کچھ all the best اچھا ہے کہ اگر آپ security کی جو کر رہے ہو یہ ایزی جو پہ آپ اس کے ساتھ اگر کسی construction site پر کام کر رہے ہو static guard night کے وقت تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ ساتھ اپنا ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں سردی بہت زیادہ ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ